شروع اللہ کے بابرکت نام سے عراق نیوز ایجنسیوں کے مطابق کتھلک مسیحیوں کے مذہبی رہنما پاپ فرانسیز نے عراق کے عالی حکام سے ملاقات کے بعد نجف اشرف میں شیعوں کی سپریم ایتھارٹی جناب سستانی کی قیامگاہ پر ان سے ملاقات اور گفتگو کی ہے بند دربازوں کو پیچھے ہونے والی اس ملاقات میں کوئی عراقی اہدے دار موجود نہیں تھا عراق کی عالی دینی مرجعیت کے ساتھ پاپ فرانسیز کی ملاقات کی تفصیل شاید جلد شائع ہو جائیں تاہم بتایا جاتا ہے کہ ایک گھنٹے تک جاری رہنے والی اس ملاقات کے بعد پاپ اور ان کے وفد کے عراقین عراقی شہر زیکار کی طرف روانہ ہو گئے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبادت علی مہران اور آپ دیکھ رہے ہیں نبز جہان میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ریسرچ بیسٹ کرنٹ افیز کی تفصیلات چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف پاپ فرانسز نے عراق میں قیام کے دوران عالی عراقی حکام کے ساتھ ملاقاتوں کے دوران عوامی رزاکار فوس الحشد الشابی کے جوانوں سے بھی ملاقات کی اور اس موقع پر عیسائی کمانڈر کو اپنی تسبیح بطور توفہ پیش کی اسلامی جمہوریہ عراق کی پارلیمنٹ کے بین الاقوامی امور کے خصوصی مشیر کا کہنا ہے کہ پاپ فرانسز کا یہ دورہ شہید جنرل قاسم سلمانی اور استقامتی فورسز کے کمانڈر ابو مہدی المہندس کی جان فشانیوں کا مرہونے ملنے تھے اگر ان کی قربانیاں نہ ہوتیں تو پاپ فرانسز اپنینان کے ساتھ عراق ہرگز دورہ نہیں کر سکتے تھے دنیا کے کیتھلک عیسائیوں کے پیشوا پاپ فرانسز کا دورہ عراق اگرچہ بجائے خود بھی دنیا کے ذرائع ابلاغ کے لیے ایک دلچسپ خبر سمجھا جاتا تھا لیکن جس چیز نے اس دورے کو مزید اہمیت دی ہے اور اس کو بہت سے ذرائع ابلاغ کی پہلی خبر میں تبدیل کیا وہ یہ کہ انہوں نے عراقی شیعہ مسلم کے سپریم اتھارٹی جناب سستانی سے ملاقات کی ہے جناب سستانی کے دفتر میں پاپ کی ان کے ساتھ ملاقات کے بارے میں ایک بیان جاری کیا ہے جس میں اس نکتے کی طرف اشارہ ہوا ہے اور ویوں کے جناب سستانی نے عیسائیوں کے تحفظ پر بھی زور دیا جو دوسرے عراقی شہریوں کی طرح امن و سلامتی سے بہرہور ہیں اور پورے بنیادی حقوق کے ساتھ عراق میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس بیان میں کہا گیا کہ جناب سستانی نے اس ملاقات کے دوران حالیہ برسوں میں عیسائیوں سمیت ظلم و ستم کا نشانہ بننے والے تمام عراقی باشندوں کے تحفظ کے سلسلے میں دینی مرجعیت کے کردار پر روشنی ڈالی بالخصوص ان ایام میں جب دہشتگردوں نے عراق کے وسیع علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا اور وہاں مجرمانہ اقدامات کے مرتقب ہوئے تھے عراق کے شریف عوام پر ڈھائے گئے امریکی مظالم اس قدر وسیع و عریض اور مقرر در مقرر ہیں کہ انہیں گینان نہیں جا سکتا اور ان مظالم کی فہرست بہت طویل ہے چنانچہ توقع کی جاتی ہے کہ جناب پاپ فرانسیس جناب سستانی کے ساتھ ملاقات اور ظلم و تباہی یا فساد کے خلاف جد و جہد اور عالمی استقباری طاقتوں کے چنگل سے بنی نو انسان کی نجات کے حوالے سے اہم ثابت ہوگی اب تک کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور اپنے پیاروں کا خدا حافظ و نگہدار